بلکم بیک آفٹر دے بریک سباسے صاحب یہ کینیڈا اور بھارت کا کیا معاملہ چل رہا ہے ہاں جی اس وقت مجھے مومن خان مومن کا ایک شیر بھی یاد آگیا ہے آپ نے جب یہ بات کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو کہ الجا ہے پاؤں یار کا ظلفے دراز میں الجا ہے پاؤں یار کا ظلفے دراز میں لوعاب اپنے دام میں سیاد آگیا تو بھارت کا معاملہ کچھ یہی ہے کہ لوعاب اپنے دام میں سیاد آگیا میں تو بڑا ہوشاری کا مظہرہ کرتے تھے موڈی صاحب ایکسٹرہ جوڈیشل ایکسٹرہ تیریٹوریل کلنگز پاکستان ہی بے شمار کی ہم بھی شور مچاتے رہے ہیں دنیا ہماری باتیں نہیں سنتی کہ یہ تو پولٹکس ہے پاکستان بھارت کی تو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اب دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی مسئلتیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اپنی حکمت ہوتی ہے تو ہوا کچھ یوں کہ پچھلے جون کو اٹھارا جون پچھلے سال جو ہے ہردیب سنگھ نجر کا قتل ہو جاتا ہے برٹش کولمبیا میں کینیڈا میں اور اس میں جو ہے شباہیت ملتے ہیں کہ جی یہ تو کام کیا ہے بھارت کی جو روح ہے ان کے لوگوں نے اور جسٹن ٹوڈو صاحب چونکہ شیئر کرتے ہیں فائیو آئیز ایک الائنس بنا ہوا ہے کینیڈا، امریکہ، یوکے، آسٹریلیا اور نیوزیلنڈ کے درمیان یہ انٹیلیجنس شیئرنگ ایک ارنجمنٹ ہے یہ پانچ مالک آپ اس میں انٹیلیجنس شیئر کرتے رہتے ہیں تو یہ بات بڑی بھڑ گئی اور کافی اس میں کشیدگی پیدا ہوئی اور اس کے بعد کیونکہ اشارے کچھ عجید دوول صاحب کی جانے بھی جا رہے تھے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اس کے بعد اسی اگلے مہینے یہ سارا جون میں ہوتا ہے رجل کا قتل اور پھر اسی مہا کے آخر میں ایک اور کانسپیریسی سامنے آتی ہے امریکہ کے جانب سے کہ ان کے ایک شہری ہیں گرپت ون سنگھ پنن ان کو قتل کرنے کی سازش بھارت میں بنائی جاتی ہے اور وہ ایک بھارتی کاروباری آدمی ہیں جنہوں نے بقول امریکہ کے ایک بندے کو ہائر کیا یا کچھ کانسپیریسی بنائی بھارت کے بحیس پہ نکل گپتا نکل گپتا ان کو وہ جو ٹریول کر رہا تھا انڈیا سے چیک ریپبلک تو پراغ میں اس کو اوریسٹ کر لیا گیا پھر قانونی کچھ معاملات ہوئے اور پھر چیک ریپبلک نے ایکسرڈائٹ کر دیا امریکہ اب نویمبر پچھلے مہینے ان کو اس نکل گپتا کو فارملی انڈائٹ کیا گیا ہے سعی اب اس سے جو بات انٹیروگیشن ہوئی نکل گپتا نے تو اس نے تو سب چیزیں سامنے لگ دیئی اب نا وہ بیچارہ وہ پھنس گیا اس نے کہا کہ یہ تو راہ کا سارا آپریشن تھا اور انہوں نے ایک نام بھی بتا دیا بکاس یادیف کہ یہ جی راہ کا ایک آپریشن تھا میں تو اس کے بحافے بعد سارے ہی کام کرتا رہا اب امریکہ نے بھی جو ہے معاملہ کر دیا بھارت کے ساتھ کہ جی یہ جو بندہ ہے آپ اس کو ہمارے حوالے کریں کیونکہ اطلاعات ہی ہیں کہ بھارت نے اس کو ریسٹ کیا ہوا ہے لیکن ساتھ یہ کلیم کیا ہے کہ اب ہی اس نو لانگر ورکنگ وید راہ یہ ان کا اس وقت یہ آرکومنٹ ہے اچھا جب کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن جا رہی ہے پنن اور یہ جو نجر کا معاملہ انٹر لنکڈ ہے یہ سارا ایک ہی کھیل ہے کیونکہ سکھ سور جسٹس یہ مومنٹ ہے جو کہ سکھ چلا رہے ہیں خالستان کی آزادی کے لیے تو یہ دونوں قتل اوپر تلے ہی ان کو کرنے کا ارادہ تھا تو اب یہ جو فائیو آئیز ہیں یہ سارے ممالک اب اس میں مطلب کوپریشن اور کلیبریٹ تو کر رہے ہیں تو کینیڈا کی جو انویسٹیگیشن آئی تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ صرف وہ تو باتیں تھی نا لیکن اب تو جو بھارت کا ہائی کمیشن ہے آٹوہ میں ان کا ہائی کمیشنر بھی اس میں انوالڈ ہے اور باقی بھی جو ہیں سفارتکار وہ بھی انوالڈ ہیں ان کو کہا گیا پرسنز آف انٹرس یہ نہیں کہ انہوں نے ان پہ الزامات لگائے لیکن یہ ضرور کہا کہ ہم چاہیں گے کہ اگر بھارت ان کی ایمیونٹی ویڈراؤ کرتا ہے کیونکہ سفارتکاروں کوئی ڈپلماتک ایمیونٹی ہوتی ہے وہ جو لوکل قوانین ہوتے ہیں ان کے تحت آپ ان کو نہ گرفتار کر سکتے ہیں نہ ان کو آپ پولیس اسٹیشن بلا سکتے ہیں وہ ایمیون ہوتے ہیں ان کو ایمیونٹی ہوتی ہے تو بھارت سے انہوں نے کینیڈا نے بھارت سے ایک بھارت سے ریکویس کی کہ آپ ان کی ایمیونٹی ویڈراؤ کریں تاکہ ہم ان سے کوئی سوال و جواب کر لیں کیونکہ ہمیں شک ہے کہ persons of interest اور ممکن ہے کہ یہ لوگ بھی نیجر کے قتل میں انوالڈ ہوں تو بھارت کے تو ہوایاں اڑ گئیں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوگی تو انہوں نے فورا ان چھے لوگوں کو بشمول اپنے ہائی کمیشنر کو ان کے ناس سنجے کمار ہے میرے سال میں سنجے کمار ورما ان کو چھے لوگوں کو ویڈراؤ کر دیا اور پھر جو کنیڈین چھے ڈپلومیٹس سے انکروڈنگ دیئر شاہدی افیرز ایکٹنگ ہائی کمیشنر ان کو کہا کہ آپ بھی یہاں سے جائیے تو سفارتی طور پر پہلی دفعہ کینیڈا اور بھارت کے درمیان اتنی کشیدگی پیدا ہوئی ہے اب بھارت کے پاس ایک ہوتا ہے ری ایکٹ کرنے کا آشکل کہ وہ دھمکی یہ دیتا ہے کہ جی ہم آپ سے جو امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں امپورٹس سے ہم آپ کو ریسیشنز لگا دیں گے کیونکہ اس وقت جو ٹریڈ ہے تجارت کینیڈا اور بھارت کے درمیان وہ تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ نو بلین ڈالر کی ہے اور جو کینیڈا سے امپورٹس ہوتی ہیں they hover around 4.5 بلین ڈالر تو ٹریڈ جو بیلنس ہے وہ کینیڈا کے فیور میں ہے تو اب بھارت میں یہ دھنکیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ ٹریڈو صاحب نے چونکہ یہ پبلیکلی سارا معاملہ کیا ہے بالکل تو یہ مناسب نہیں تھا اور بقول بھارت کے کہ یہ جو ہے کوئی شباہد یہ ہمارے ساتھ نہیں شیئر کیے اب جب بھارت کینیڈا کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو اس کا رویہ ذرا مختلف ہوتا ہے اب جب امریکہ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو رویہ مختلف ہے امریکہ نے جو ہی کہانے یہ وقاس یادیف کا جو کہ بھارت کی کسٹیڈی میں ہے تو بھارت نے فوری طور پر ڈیلیگیشن بھیجوایا یہ بھی یاد رہے کہ پن ان کے واقعے میں بھارت نے ایک انکواری کمیٹی بھی ہائی لیور انکواری کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی تھی جس کا ابھی تک کوئی ریزلٹ شیئر نہیں کیا گیا اور امریکہ کو یہی شک ہے کہ یہ جو اس وقت نہیں کر رہے تو اس کی وجہ شاید اور میرا اپنا خیال ایک آرگومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وقاس یادیف کی بات کی ہے تو تھوڑا بھارت پہ پریشر بیلڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو انکواری کمیٹی جو جید دوول جس کو ایڈرٹ اس کی فائننگز آپ شیئر کریں تو یہ ایک پریشر بیلڈنگ ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے امریکہ کے جانے سے اور امریکہ نے کینیڈا کے معاملے بھارت سے کہا ہے کہ آپ فوری کو آپ کو آپوریڈ کریں کینیڈا کے ساتھ کیونکہ یہ کوئی کینیڈا اپنے طور پہ نہیں کر رہا وہ ہر قدم پہ ایک دوسرے کو کنسل کر رہے ہیں تو آپ دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا آجید دوول جن کی تقریباً عمر ہو گئی ہے سیمیٹی نائن ایئرز تو کیا آپ ان کو فارغ کرتے ہیں کچھ کیونکہ اس طرح جو ساری نظریں نا وہ لگی ہوئی ہیں آجید دوول پہ جو ہوم منسٹر امید شاہ پہ اور جو فارمر روہ چیف ہیں سمن گویل پہ تو یہ تینوں اشخاص پہ کافی جو ہے نا کینیڈا کے بھی نظریں اور امریکہ کی نظریں بھی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کا رول کیا ہوگا وہ کہ ساتھ تک جا سکتا ہے کیا بھارت کو بالکل ہی وہ اسے پریشر میں لاکر اپنے جو اسٹریٹیجک پارٹرشپ اس کو خراب کریں گے یا تھوڑا سا کوک بیش کا راستہ نکالیں گے لیکن یہ معاملہ اب جائے گا اگلی ایڈنویسٹریشن کے پاس کیونکہ بھی تو الیکشنز آ رہے ہیں تو اس طرح کچھ کہنا مشکل ہے لیکن جو انٹیلیجنس بھارت بات کرتا ہے کوئی شبائد ہمیں نہیں دیئے بھارت کبھی ایگزیکلی یہی رویہ ہے کوئی ٹیرریسٹ ہو جاتا ہے کوئی اٹیک تو فوری طور پاکستان پہ اعظام آ جاتا ہے ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھتے رہیے Decipher with Abdelbaasit